بارش کر کے شفاعت کر کے سانو جنت لجان والی سونی سرکار لجبالا قدبار کا جھوم جھوم کے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہ علیہ وسلم علیکہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ ورہیکم علیہ ورہ ب inse tables کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع قصالی صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر سبحان اللہ لا یمکن السناء کما کانا حقو سبحان اللہ بعد ذکہ بزرگتوی قصم سبحان اللہ سگر محترم پیرِ طریقت سبزادہ والا شان حضرتِ اللہ مالانا پیر محمد احمد محمد شاہد سبحان اللہ سامت برکاتوں ملالیہ میرے بزرگو دوستو عزید نوجوان ساکسیوں پیارے پیارے بچوں میں تے تُسی اچ سابزادہ ساب دے دادا جان حضرتِ پیر سید بھل حسین شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ میں قرصِ مبارک کے حاضر ہو کے اللہ تعالی دا سچا دین سونا قرآن سنان واسطے سنان واسطے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی اتھے میرا توڑا آنا قبول فرمائے ہیں جس جس سنگی نے عرصِ مبارک دی تقریبات واسطے لنگر شریف واسطے کسے طرح بھی کوئی خدمت کی تی ہے اللہ تعالی میریاں عوضیاں سبحاظرین سامعین دنیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلہ آسان فرمائے ہیں اللہ تعالی میں تو ہنو سب نو صدیقِ اکبر دے آقا خاروقِ آزم دے مولا عثمانِ غنی دے ملجا حیدرِ کرار دے مابا حضرتِ سیدنا قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر عبراہیم سیدہ شہیدہ زینب رقیہ امِ کلسون خاتونِ جنت فاطمہ زہرہ دے ابا جان کہ حضرتِ امامہ اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاق نصیب پر آمین نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کلوں جڑک دین لے کے آئے اس دین دنائیں دینِ اسلام سارے نبی مسلم سارے نبی کی سن مسلم ایک چیز دا تعلقِ من لیننا ایک چیز دا تعلقِ کر لیننا جنہ جنہ نو اسا مننے انہ نو کیا جاند ہے ایمانیات اور جو جو کرنے نے انہوں نے کیا جاند ہے اعمال اعمالِ صالحہ اسا مننہ کیڑی کیڑی شہر سب تو پہلے اسی اے مننے کہ صرف اللہ ہی عبادت لائک ہے اور کوئی عبادت لائک نہیں اب میرے عطیق قرآن شریف ستار مصفہ رہے سورت انبیاء آیت نمبر پچ اللہ ارشاد فرمان رہے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اَرْسَلْنَا 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 سُنْنَا تیرے تو پہلے اسی جننے بھی رسول پہ جنے سب نوں ایک کو یارڈر دیتا ہے کیڑا اَرْسَلْنَا اَنَّهُ لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا سُبْحَانَ اِلَّا میں اللہ تو بغیر کوئی ہور عبادت دے لائق نہیں اس واسطے فَعْبُدُونَ صرف میں اللہ بھی عبادت کرنے کسی ہور بھی عبادت نہیں کرنے لائقِ عبادت کونے اللہ ان قرآن شریف لی اندر سب تو عظمت والی آیت دنائیں آیت القرص اس لی اندر اللہ کریم نے ایک دعویٰ فرمایا اور اس دعویٰ پہ میرے اللہ نے گیارہ دلیلہ بیان فرمائی گیارہ سبھان اللہ سبھان اللہ دعویٰ کی یہ ہے اللہ لا الہ الا سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لائق نہیں اے دعویٰ اللہ تو بغیر کیوں کوئی ہو اور عبادت دے لائق نہیں اس واسطے کہ الحی شرف اوہو یہ جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہ گا کیونکہ اللہ تو بغیر کوئی ہمیشہ تو زندہ نہیں جنہیں زندہ ہوئے میں اللہ دے زندہ کرن مال ہوئے میں اس واسطے عبادت دے لائق گوڑے اللہ القیون اوہ یہ ہر شہ نو سمالن والا میں نو سمالن والا میرا اللہ صاحب زیادہ صاحب نو سمالن والا میرا اللہ تو انہوں سارے انہوں سمالن والا میرا اللہ ساری زمین نو سمالن والا میرا اللہ سبھان اللہ جانتا رہے سورجنا نو سمالن والا میرا اللہ آسمان نو سمالن والا میرا اللہ نبیان تو فرشتیاں سمالن والا میرا اللہ اللہ تو بغیر کائنات سمالن والا ہے کوئی نیس واسطے اللہ اللہ الہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو دلیلہ بیان ہوگی ہیں اگلی نئے ہوا یا پسی یا ساب زادہ ساب اسی سارے کئی واری ہمیشہ یہ سنوندر کم کر کر کے تھک جائی دے نا جگہوں کتاب سامنے ہیں پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہو ماں فی السماوات و ماں فی الارب آسمانہ دی اندر جو کچھ ہے عوضہ مالک وی میرا اللہ زمین دی اندر جو کچھ ہے عوضہ مالک وی میرا اللہ کیونکہ زمین و آسمان دی اندر کسے شہدہ کوئی اور مالک نہیں اس واسطے عبادت دی لائق وی صرف میرا اللہ سبحان اللہ اللہ فرمان دے موسیقی 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 او دی بارگاج او دی اجازت کو بغیر کوئی بول نہیں سکتا او دی اجازت کو بغیر او دی بارگاج کوئی سفارش نہیں کر سکتا جیدو او دی بارگاج اندر او دی اجازت کو بغیر کوئی بول نہیں سکتا سفارش نہیں کر سکتا پھر عبادت دے لائک بھی تھی اللہ ہی ہے نا اچھا اچھا قیانوں اجازت ملنی ہے قیامت حالے دینے تو قیانوں چودہ سو سال پہلے تو اجازت ملنی ہے تیرے میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانگا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَقْرَ سونے ہاں راتی اٹھ کے نا تجد پڑے آکھر تیرے واسطے ودو چیزیں امت فرض نہیں تُو پڑے آکھر تحجد کئی بلیئے تھے گلکن بھی انداز بیان ہی مختلف ہوں گا کئی کہنے کے نبی تھے ساڑھے جو فرق کی ہویا ہے سانوی نمازہ پڑھنیاں پہنڈیاں سرکار نوی پڑھنیاں پہنڈیاں سانو پڑھنیاں پہنڈیاں پہنڈیاں پانج سرکار نو چے ویدہ ہی فرق ہے نا اور کادہ فرق ہے اے کئی لوگوں کو لوگ تقریر تو سنے ہی ہو رہی ہیں نا پتر سرکار دے بارے اینگی گل نہ کریا کر دیکھ میں جانا سی مدینہ شریف میں بیٹھا جاہز دے پائلٹ بھی بیٹھا جاہز دے بس فرق ہے نا سی میں بیٹھا پیسے دے کے پائلٹ بیٹھا پیسے میں بیٹھا سا مدینہ شریف جان واسدے اوہ بیٹھا سی سانو مدینہ شریف پچان واسدے ایسے طرح نمازہ سی میں پڑھ دے نمازہ نبی کریم علیہ السلام میں پڑھ دے سانو اسی نمازہ پڑھ دے جنت جان واسدے نبی کریم علیہ السلام نمازہ پڑھ دے سانو جنت لے جان واسدے سبحانہ سبحانہ اچھا قیامت آلے دن مرحلے ہونے نے کئی کئی مرحلے ہونے سبحانہ ایک مرحلہ اے ہوئے گا تلہ مرحلہ کہ لوکان دا پسینہ گناہ بھی وجہ نچوئے گا اللہ نے کوئی نہیں پشنا تنگا جانگے لوگ پھر خیر اللہ اونا دے دلان چھے آپ پائے گا فیلحمون اونا دے دل چھے اللہ پائے گا کوئی یار سفارشی لبو نا اللہ دی بارگا ایک سفارشی تاکہ ایس مصیبتوں تا جان چھٹے اچھا کلے قل جائیے اللہ آپ پائے گا دلے اپنے اببا جی قل جاؤنا آدم علیہ السلام کو آ جانگے سارے اببا جی تو انہوں تے اللہ نے دورہ ہی بڑی ہیں دیتی ہیں تو انہوں تے اللہ نے شانہ ہی بڑی ہیں دیتی ہیں کلے کلے فرشتے دا متھا تو اڈے اگے چکایا کلے کلے انسان دا تو انہوں اببا جی بنایا قیامت تک پیدا ہون والی کلی کلی شید اللہ کریم نے ہر ہر گولی ویچ توانو سکھایا اببا جی ساڑھا تے عصاف کی طرف اگر اللہ دی بار یہ اچھے فارش کر دیو نا اکتھوں تے جان چھٹے اببا جی نے کہنا نا پترو توبہ میں نوم بڑا ڈر لگتا ہے جی اللہ نے پوچھ لیا تو دانا کیوں کھا دا سیتے پھر میں کی جاؤ جاتی دھگوو الہ ویری جاؤ اسے اور کل جاؤ اچھا سب تو اوقہ ویلہ بھی کیامت دا ہے اچھے دے مسئلہ جا کٹیان جانے ہیں اللہ کیلئے والا پہ جے گا اللہ والا کے غیر اللہ والا سبحان اللہ آدم علیہ السلام اللہ کے نہیں نا جنہوں سے جا کے آدم علیہ السلام زبار کا جرز کرنیت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمانا اِذَہَبُوا الٰہِ مَرِی سبحان اللہ اوہ جاؤ میرے علاوہ کسے ہور کل جاؤ غیر اللہ پھر غیر اللہ کل پہ جے گا اوہ دوں آدم علیہ السلام نے فرمان گے پتو اللہ تے تواتی شاہ رکھ دے زیادہ قریب ہے تُسہا قرآن اچنی سی پڑیا وَنَحْنُوا عَقْرَبُوا الٰہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی اللہ تے شاہ رکھ دے زیادہ قریب ہے اوہ نہیں یہ فرمان گے بلکہ فرمان گے اِذَہَبُوا الٰہِ غیرِی جاؤ کسے اور کل جاؤ کیونکہ حضرت آدم دا بھی یہ کی بائیوں سے اللہ مل دے تے کسے فیارے دے صدقے دے نا سبحان اللہ اِذَہَبُوا الٰہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی سرکار کو کیا بات ہے بابا اچھے میں انہوں دوستوں ہوتھے جا کے کہنا کی سرکار کو جا کے عرض کی کرنی ہے یہ ہوئی کہنا ہے نا آج جو لوکی لڑ دیں نا سڑھے نال ہوتے جا کے سارے ہموں کہنا ہے یا رسول اللہ امور حالانا یا حدیب اللہ اسم آلانا یا رسول اللہ امور حالانا یا رسول اللہ اسم آلانا یا حدیب اللہ اسم آلانا سرکار فرمانگیوں کتے رہے گئے سوٹانوں پتہ نہیں سی آنا لہا کیا بات کیا بات اے اسم واسد اللہ نے میری ڈیوٹی لائیے سبحان اللہ ایک مرحلہ پھر ایک مرحلہ آئے گا نبی کریم علیہ السلام اللہ بھی بار گاہ سیدت پہ جانگے اللہ انا کلمات دینا لاللہ بھی ہم دو سلا کرنگے جڑے کلمات اللہ تعالیٰ اوشوے لے نبی کریم علیہ السلام مطالیم فرمائے گا سیدت پہ رہیں گے اللہ بھی ہم تعریفہ کر دے رہیں گے پھر اللہ فرمائے گا یا محمد اے رفا راسہ کا کل اپنا سرے انور پہ چکر سالت ہوتا تو منگی جا اسی تئی جا مانگے واشفہ تو شفہ تو سفارش کری جا اسی تیری سفارش نومنی جا مانگے سبحانہ دارہ رسالہ 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 سرکار ارز کنے یا رب امتی 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 یا اللہ میری امت میری امت اللہ کریم ارشاد فرمائے گا انقلت سونیا جاں نا آپ چلا جائے فَأَخْرِ جَمْنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّدٌ مِّنْ ایمَان اے جا جیدے دل دی اندر چھولیں گے دانے جنہ میں ایمان ہے انہوں آپ جا کے جہنم کو دار کر لیا سرکار ارشاد فرمائے گا انہوں نے اچھا تسی سارے الحمدللہ مومن بیٹھے ہوئے کیا میں نوں پتہ تو اٹھے دل دی اندر کنہ کنہ ایمان ہے میں نہیں پتہ نمی الحمدللہ مومن میرے دل دی ایمان ہے تو انہوں پتہ میرے دل کنہ کو ایمان ہے اللہ سرکار نو کی فرمائے دا سونیا جا نا سرکار یانگے دے میرے دل دی اندر سبہان اللہ سبہان اللہ سبھان اللہ سبھانه صرف سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ جب اینہ کو ایمان نظر آئے گا نا اینجی کرنا ہے بندہ پڑھکے باؤں بندہ پڑھکے باؤں آج جب مسئلہ سمجھانے سے اکی ہو گئے نا اینجی کر دے ہو گئے چینل پڑھکے بدلنے ہی جاتا ہے سرکار نے اینجی کرنا ہے بندہ باؤں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فر اللہ بھی بارگاہ سیدے چاہا جانگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد و عرفار راست سونیا سرینور چکتے سید تم منگی جاسی جاہی 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 یا رب امتی 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 یا لہ میں مصطفیٰ تی امت کننگار اوٹی پخشی فرما زمہار نسلہ سبحان سلہ اللہ فرمایے گا سونیاں اینجی کرنا ہے جاہ جاہ جدے دل کے رائی دی دانے جنہ ایمان ہے رائی دے دانے یا رائی دنے یا انہوں بھی بار کھارے گا ساڑھنا لوکی مناظرے کر دینے نبی نو منافقان دا پتا نہیں سی اور تیری مت ماری کے یہ کچھ ذات میں بارے گرنن کرنا ہے سرکار نو نہیں سی پتا اے سرکار نو نہیں پتا لکھے گا اے دیکھ اے نائی مانے دا ای نائی مانے لیکن قرآن دیا دو ایتوں سنڈا نبی نو منافقان دا پتا سی کے نہیں صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے افشاد سرمائے لا تسلی علی احبننہم مادا عبادا ملادکم علی قبری سوڑیا آج تو بعد کوئی منافق مر جا اوڈا جنازہ نہیں پڑھنا دینا اے منافق دی قبر دے جا جائیں کدھا جنازہ نہیں پڑھنا تیان نال بھی کدھا نہیں پڑھنا تک کدھا پڑھنا ہے تک کدھا پڑھنا ہے تک کدھا کبرتے نہیں جانا تک کدھا کبرتے جانا ہے ہمیں مولویاں روڑا پڑھا کبران دے نہیں جانا تھی مولویاں کرتے ہیں محمد مصطفی مجھے نا تھی کمران تھی لینڈ کی جانتے ہیں ایک کمران ہے تو انہوں دیکھ نہیں سکتے نہیں میں تو قرآن شریف کا طالب بھی لگا قرآن نو کچھ نہیں ہے قرآن نو دس اجڑے اللہ دیفتیارے نے اینا نو مرن تو بعد کچھ ملدہ بھی ہے کہ نہیں بھی دیوے کا اوہی یہ دکل ہے یہ دکل ہے ہی کچھ نہیں انہوں نے کچھ نہیں دینا اور یہ ہے جس تار ماں سپا رہا تے صورت حج تے آیت نمبر اٹھ من جا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذینہا جعبوا فی سبیل اللہ جنہ لوکہ نے اللہ بھی راج حجرت کی تھی جنہ نے حجرت کی انہوں کی کہنے نے مہاجر مہاجر اچھا ایک تے مہاجر ہوئے نا جنہ نے کاربار چھڑیا تے مدینہ شریف آگئے یہ حب سے گیا مدینہ شریف آگئے دوجہ نمبر تھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من حجر مان اللہ جڑا اللہ دیاں روکیاں چیزاں تو رک جائے وہ بھی مہاجر ابو بکر سندیق بھی مہاجر عمر فاروق بھی مہاجر عثمان غنی بھی مہاجر علی مرتضی بھی مہاجر دادا صاحب بھی مہاجر غوثِ عاظم بھی مہاجر شاہِ نقشمند بھی مہاجر سبحان اللہ کیونکہ اللہ دیئے روکی ہے چیزاں تو رک گیا اللہ پہلے نے ارشاد فرمایا سننا قتلو اے مہاجر میرا بیارہ پھر قتل کر دتا جائے شہید ہو جائے او ماتو یا مر جان نہ ہوتا جائے اچھا مرن تو باب شادل تو باب اللہ کے نمینا نلکی سلوک کرانگا لَا يَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ اِنَنُ ضرور بِذْ ضرور رِزْقِ حَسَنَ عطا فرمائے گا اے مہتے نہیں ایسا چورا شریف لنسپ جوڑی اچھا مرشاو مرشاو بری دور وان شرا شخص ناری صارم ناری صارم ناری خردم خردم آردوؑ 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 سیکھا تو انہوں بتا نہیں ہو نا میں میں خیر دے جا کے چورا شریف نہ لی رہا ہوں موسیقی 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 جیڑا رزق ملے گا بھئی رزق ہے حسن ہون پڑو چود موسی پارا سورہ نحل آیت ممبر پجتر مالک ارشاد فرماندہ ومن رزقناہ من رزقا حسنا جنہوں بھی اسی اپنے پلیوں اپنے دلوں رزق حسنا تاں فرمانے اکنجوس مڑھ کے پہنی رہندہ دل کے فہوا یونفق منہو ونڈی جاندہ آڑے دا فہوا یونفق منہو سرم و جہرہ آہا آہ اوہ خرد کریں جاندہ ونڈی جاندہ لکوں کے بھی تیجران کر کے بھی سبحان اللہ اچھا یہ اللہ والے کبران تے اندر کی کر دینے رب دے دیتے رزق نوں کہیں ہیں لوگ آنکھ کیا گی ہے سیدے بڑی آری داتا صاحب گیا سانوں تے کلی پچھے لبائی رہی کتردے نوں لبڑا مینے تے انہیں اللہ دے رزق دے تقسیم دے ڈیپو کیا بات کیا بات ہے ڈیپو اتھ مصال دے نا کہ لو ڈیپو تو بڑے ہونے نہ چھوٹی ہیں چھوٹی دکانہ میں ہے نا ابھی بندے نا کچھ ہے نا بھی سعودہ رکھیا دے نواز لیکن ہر قسم سوڈا ملدہ ہے تھا نہیں سوڈا انہوں ملدہ جڑا جا کے کلیر کٹ منگے انہوں دو کلو چینی دے ایک پیپسی بی بوتل دے جڑا منگے نا ویسے ہی چپ کر کے کھلو جائے منگے نا انہوں ملدہ سوڈا اور انہوں ملدہ سوڈا اور انہوں ملدہ کچھ دے وے مفت فوریوں مفت فوریوں خیرات مل سکتے ہیں سوڈا نہیں اے دربار جڑے ہیں اللہ والیاں دے اللہ دی رحمت دے ڈیپو نے ڈیپو اے کے بھی سوڈا انہوں ملدہ جڑا کچھ دے وے عقیدت و محبت دا نظرانہ پیشتے ہیں کنال منگے کیا کہ میں گدا تو بادشاں مردے پیانا موردانا مردے پیانا موردانا اللہ دی قسم میں اللہ دینیا برکتان کا سکت و وڈا ڈیپو مدینہ کینے تو منگلہ سرکار کو دوست و وڈا برکتان تقسیم کرنا اللہ دیگو اللہ نے وڈا ہی نہیں اکھو مینگ دا پیدادو بادشاں مردے پیانا نور کا مینگ دا پیانادو بادشاں مرتے بھی آلا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کی شہر جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا توڑے دے دو مانے میں ایک مانا پورا ایک مانا کٹا ایک کو شہر جو آلا حضرت نے ایک لفظ دو مانے کی استعمال کی تیرا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے یا اس میں توڑا نور کا سرکار ہے یا اس میں توڑا نور کا ایک کون کہہ رہے ہے کہ اللہ بھی یہ رہے ہیں کہ لیے ڈیپو نے اللہ خود کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ذی اسرا فی عبد ہی لیلا لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد اللقصہ اللذی بارکنا حولا ایک مسجد یقصہ ہوئے جنہیں آل دوال جار کفیر آسان برکتہ رکھ دیتیانے ہیں سبحان اللہ برکتہ کھیڑیاں نے جڑیاں اللہ نے رکھیاں نے اتھے کیا بات میں لمیاں چوڑی ہیں تفسیروں سے حوالے نہیں دیندہ پڑی اردونی تفسیر مدینہ شریف تو چھپ دیئے تھے ہر آجین و باب چیتے بطور ایک گفت مل دیئے تو ساڑی نہیں تفسیر نہیں نا واقعیں دیئے کوئی چکے دیکھ لو ایک برکتہ جسمانی بھی نے مادی بھی نے روحانی بھی نے مادی برکتہ کھی نے نیران کے باغ تو روحانی برکتہ کھی نے اللہ دے پیارے اندھیاں کبراناں اللہ فرمانگا اللہ 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 لحظہ نا حولہ اسائے دے آل دوالے مسجد اقساد آل دوالے کے چار چفیر برکتہ اللہ برکتہ اللہ تعالی نے کہا دے واستی رکھتے ہیں انہیں اپنے واسطے یا کسے انہوں دین واسطے آپ انہوں برکتان دی لوڈ کیے تو آپ برکتان دین والا ہے نا تبارک النزی نزل الفرقان علی عبدی لیکون لیل آلمین نظیر او برکتان والی ذات او نئے تھے برکتان رکھیاں نئے نبیان کیاں سبرا اللہ بیاں برکتان باقی پور اچھا یہ تھے پورا گشہ میں کبران دین اندر اور دوجہ سپارے دی ذرا شیئر کریئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُو مِن مَقَامِ عِبَرَاهِمَ مُسَلَّ مَقَامِ عِبَرَاهِمَ اپنے سجدی علی جگہ بڑھاؤ اے مُسَلَّا بڑھاؤ اے مقامِ عِبَرَاهِم کی یہ جڑے گئے نے وہ جان دینے جڑے نہیں جائے اللہ انہ سارے انہوں لہ جائے ایسے ٹی وی تھی نا راور ناظرہ بیکھا کرو نا انتے ہو گھٹی بھی ہو جان دی نا تصویر اے کعبہ شریف دی جس دیوار ایچ دروازہ ہے نا اس سے دیوار ایچ حتیم دے بلکل سامنے ہے اے ڈا کونک شیش دا کمبہ دے اے اس کمبہ دے اندر ایک اور چھوٹا کمبہ دے اے اس کمبہ دے اندر ایک پتھر جدتے دو پیران دے نشان ہیں اے جے مقام ابراہیم دو پیران دے نشانہ والا پتھر اس پتھر دے پیران دے نشان کے دینے ابراہیم علیہ السلام دے اوکے میں آگیا نشانے تھے لوگ میں عرض کرتا اللہ تعالیٰ نے شرط فرمایا جل ابراہیم پیارے میرا کعبہ بنا ابراہیم علیہ السلام نے قابت اللہ بھی تعمیر شروع کی تھی اسماعیل علیہ السلام پتھر چک کے لیارے میں وَإِذْ يَرْوَعُ عِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ جراؤس فیلے نا تو یاد کرو جہاں بیت اللہ دین ہیں نیوان چکرہ سن بنیادہ چکرہ سن ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام ایساڑے بھی بلڈنگ بڑی ہیں نا ہے بلڈنگ مسترییں بنائی ہیں بلڈنگ کمیں بنائی ہیں پہلے بنیاد نی پوٹی ہے نی پر ہی ہے پھر ہوتے وار لانے شروع کرتے پہلا وار دو جا تی جا چوتھا پنجوان چیوان ستوان جنہوں پر ہوتا تک پہنچن دی ہے پھر مستری کی بن دا ہے گو گو تو کھلو کے پھر دیوار محمدہ کدی ایدر جاندہ ہے کدی ایدر تائیں وار لگ دا ہے نا ابراہیم علیہ السلام دیوار لالا جنہوں حد حد تک دیوار پہنچی اللہ دی بارگار جرد کی تا پروردگار ہاتھ اتے جاندہ نہیں میں دیوار اتے کمیں بڑھا اللہ نے فرمایا ابراہیم یاری اس پتھر تکھلونا تیرا کام ہے جو جو تیری دیوار بلند ہندی چلی جائے گی تو تو پھلیوں کی تیرا پتھر بھی بلند ہندہ چلا جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے سکر پاسے وار لانے پتھر ثکر پاسے خپے پاسے وار لانے پتھر خپے پاسے پھوڑا پھر اپے جانے پھر پھوڑا جاؤتے خیدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم حضرت ابراہیم پیارے دے قدم پھر خلی ابراہیم علیہ السلام دے قدم جس ویلے پتھر دے سردہ تاگ بینے میرا دل کہنے دا پتھر کسی سننی دا دل سی فٹ موم ہو گئی پتھر دے پیران دے نشان آ لے اچھا یہ دو سب پتھر نوں کی میں پتہ لگتا سی ابراہیم علیہ السلام نے سجد پاسے جانا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کھتے پاسے تھوڑا جا اچھا اچھا یہ کی میں پتہ لگتا سی اور تیری مطنہ ماری جائے جڑا اللہ پتھر نوں انہا علم دے سکتا ہم نے اپنے حبیب نوں کی انہا علم سبحانہ اللہ ناری صالح 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 اچھا اور گالا سنٹھا کمار کمار اس صفاء اور مروہ پاڑیاں تو دیکھئی ہیں نہیں نا ساڑے گئے ہیں نہیں دے میرا سب تو بٹا گواہ بیٹھا جیتا کنیوری چکر لائے ہیں آپ نے اس صفا مروہ پاڑیاں نو اللہ کی کہندہ ہے ایک ہی نہیں اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْهَةَ مِن شَائِرِ اللَّهِ اِسْفَا سے مروہ اللہ بھیا نشانیاں کیوں اللہ بھیا نشانیاں اِسْوَاسْتے کے ایک وقت آیا سی جنہوں اللہ دی ایک پیاری دے پیر اِنَّ پہاڑیاں دے سردہ تاج بڑھیں جنہوں اللہ دی پیاری دے پیر پہاڑیاں دے اُتھے آگے اللہ نے پہاڑیاں پیاریاں لگنے لگ بھیاں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْهَةَ مِن شَائِرِ اللَّهِ اے دونے پہاڑیاں جتے پیاری دے پیر لگنے میں اللہ بھیا نشانیاں یا اللہ تیریاں نشانیاں تو ساڑھے واسطہ کی آرڈر کیئے فرمایا وَمَنْ يُعَذْلِن شَائِرَ اللَّهِ فَإِلَئِنَا هَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَذْلِن شَائِرَ اَلَّهَةَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اصل صوفی اوہ یہ اصل صوفی کہ انہیں بناوٹی آپ بناوٹی پیرا دے مولویاں گلوں بچ کے ریا کرو جڑا اندر دا صوفی نہیں نا وہ بناوٹی یہ سچا کون ہے جڑا اتھے دا صوفی اتھے دا صوفی کون ہے جڑا اللہ دی نشانیاں دا عدب کرے اللہ دی سب دو وٹی نشانی سونا مصطفی جڑا سنے نبی پاک دا عدب کرے تو بچوں صوفی پھر جڑا نبیان دا عدب کرے بچوں صوفی پھر جڑا صحبہ دا عدب کرے جڑا آل رسول دا عدب کرے بچوں صوفی تجڑا علماء دادب کرے وکیوں صوفی اصلی علماء دادب تجڑا اصل پیران دادب کرے وکیوں صوفی تجڑا پیاریاں دیاں کبران دادب کرے وکیوں صوفی آلے گل تو ہم سمجھ نہیں آئی میں کوشش کرانگا سمجھانگا صفاب مروت ہے ایسے لیکن کوشش بھی نہیں قدیم او دی پیاری دے پیر لگے سنگ قدیم دے مقام ابراہیم تکیئے پیران دے نشان پیر نہیں پیران دے نشان اچھا جس ہاں دے پیر لگے سنگ قدیم ہوئی اللہ دی نشان تو جس پتر دے پیر لگے نشان رہ گئے ہوئی اللہ دی نشان تو جس قبر دے اندر سونا سر تولہ کے پیران تکا آپ موجود ہے وہ اللہ دی نشان سبحان اللہ اے پکی نشان یاد رکھنا جڑا کسے دا بھی بے عدو ہے نا تو اندروں صوفی نہیں اتوان جو عمر نہیں مڑے گا اتوان جو عمر نہیں مڑے گا اہلِ سنت و جماعت اسی اہلِ بیتنا لی بھی بیار کر دیں ایک فطرتی گھر لگا مینو و بندہ کدی چنگا نہیں لگ سکتا جڑا میری اولادنا لگے گا گل صحیح ہے نا حضور جڑا تو اڑی اولادنا لگے گا تو ان چنگا لگے گا نہیں لگے گا جڑا تو اڑی اولادنا لگے گا چنگا لگے گا نہیں لگے گا انجی سمجھوڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اولادنا لگے گا میرے مصطفیٰ مو بھی اوچنگا نہیں لگتا اسی تان عدب کر دیں اہلِ بیت اہلِ ڈنڈی نہیں مارنی گروپ بانگے نے سنیا چھوی کئی ایک اہلِ بیت گروپ ایک صحابہ گروپ سن لو اہلِ مجمع دے اندر ساوزادہ ساوہم دی موجود جن میں اعلان کر دا رہی ہے میں نہ اہلِ بیت گروپ نہ صحابہ گروپ میں صرف رسول اللہ گروپ بانگام اچھا اسی اہلِ بیت دی وجہ نالسرکار نمانی یا سرکار دی وجہ نال اہلِ بیت نمانی اصہ ابو بکر صزیق دی وجہ نالسرکار نمانی یا سرکار دی وجہ نال ابو بکر صزیق نمانی اسید نبی کریم علیہ السلام تو السلام کی ہر نسبت دے غلامہ ہر نسبت مر پیار کرنوالے عزیز صحابہ نالوی پیار کرنوالے عزیز نبی پاک دی آل نالوی پیار کرنوالے دے نبی پاک دی امت دے ولیان دے مالوی پیار کرنوالے سبحان اللہ سبحان اللہ